دو سو روپے کا کون آپ کو دے گا کہاں دے گا یہ بھی دو سو کا ہے یہ بھی دو سو کا ہے یہ کیا کچھ آپ کو مل رہا ہے یہ بھی برائیڈل پرس ہے فینسی پرس ہے تو یہ آپ کی مینوفیکٹرنگ بھی خود کی ہے کیا یہ بھی دو سو اسی روپے کا ہے یہ دیکھیں آپ کو کلوز اپ کر کے اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ چیزیں مزید فلیر ہو جائیں سو پچاس روپے کے ہیں ٹھیک ہو گیا زبردست بہت خود اور یہ بھی چاہ سو پچاس یہ بھی فور فیفٹی یہ ہے یہ برائیڈل پرس جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اور یعنی یہ چیشے ہیارا کام میں تھا ہے میٹل نے بنا ہوا ہے یہ میٹل میں بنا ہوا ہے چار پانچ کلر اس میں چار پانچ کلر ابھی فیلال چار ہے میرا خالی اس میں یہ تھری ہنڈیٹ تو اس کی مینوفیکٹرنگ بھی آپ کی خود کی ہے یہ بھی میٹل کا ہے آج کی ویڈیو بنانے کے لیے ہم آئے ہیں مریم مارکیٹ یہ ویڈیو ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو برائیڈل پرس خریدنا چاہتے ہیں برائیڈل پرس کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں دو سو روپے میں ایسے لا جواب ایسے خوبصورت برائیڈل پرس ہیں جو آج سے پہلے شاید آپ نے نہ دیکھے ہوں اور اگر دیکھے بھی ہوں تو اتنی کم قیمت پر نہیں دیکھے ہوں گے یہ روڈ ہے ایمیجنا اور ایمیجنا روڈ ہے اس کے بالکل سامنے اگر آپ دیکھیں بورڈ کے اس طرف تو اللہ والا مارکیٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے جامع مال اور جامع مال کے بالکل برابر میں ہے مریم مارکیٹ پرس کی کراچی کی کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے یہاں پر بچوں کے بیگ ہیں خواتین کے پرس ہیں کلچز ہیں اور اسی طرح سے جو دیگر ایسے سریز ہیں وہ بھی یہاں پر دستیاب ہیں مریم مارکیٹ ہول سیل مارکیٹ جانے کے لیے آپ کو چڑھنی پڑیں گی سیڑیاں تو ہم چلتے ہیں فرس فلور پر جہاں پر ایک ایسی دکان پر ہم جانے والے ہیں جہاں برائیڈل پرس موجود ہیں اور ہول سیل ریٹ پر موجود ہیں چلیے آپ کو بغیر کسی تاخیر کے لیے چلتے ہیں مریم مارکیٹ آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں برائیڈل پرس شاپ نمبر ہے یہ پچیس مریم مارکیٹ فرس فلور ہے ہول سیل مارکیٹ ہے اور ہول سیل مارکیٹ میں ہم آئے ہیں بلال بھائی کے پاس بلال بھائی بتائیے ذرا ریٹس کیا ہیں کونٹیٹی کیسی ہے کالٹی کیسی ہے سب سے پہلے ہم لو ریٹس سے شروع کریں گے تو ذرا لو ریٹس سے شروع کیجئے اور ہمارے جو سامعین ہیں ناظرین ہیں ان کو بتائیے ذرا کیا کچھ آپ کے پاس موجود ہیں دو سو والا ہے کھول کر دکھیں یہ کتنے والا ہے دو سو لوگوں کو آپ حیران کر رہے ہیں دو سو والا دو سو والا کوئی آپ کے پاس آئے گا ہول سیل میں اس کو دو سو کو ہی دیں گے کم سے کم کتنے پیسیز لینے ہوں گے چھ پیس کم سے کم سے کم لینے ہوں گے اور اگر کوئی ایک پیس لیتا ہے تو اس کو کتنے پیسے پڑا کر دیں گے اس کو ریٹس سے ہم دے دیں گے ریٹیل میں مطلب ابھی اگر کوئی لے آپ سے کتنا ہے کم از کم اس کی ہوں گے تین سو 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 کم از کم تین سو کم از کم تین سو روپے ریٹیل میں تین سو اور ہول سیل میں دو سو روپے میں آپ سے اسی لیے پوچھ رہا ہوں ظاہر آپ کا کام ہول سیل کا ہے لیکن اگر کوئی ریٹیل میں بھی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکیا اس کو یہ دائی سو روپے کا ہے اچھا یہ کام جو ہوا ہوا ہے یہ کس پر کام ہوا ہوا ہے یہ نگ ہیں یہ نگ ہیں یہ برائیڈل پرس دو سو روپے کا کون آپ کو دے گا یہ آپ کو صرف بلال بھائی دیں گے مریم مارکیٹ شاپ نمبر پچیس فرس فلور اور کیا ہے بلال بھائی یہ بھی دو سو کا ہے یہ بھی دو سو کا ہے یہ بھی دو سو کا ہے کوئی آئے گا تو آپ دو سو کا ہی دیں گے ایسا تو نہیں کہیں کہ ابھی آتا ہے تو ابھی آتا ہے تو صحیح ہے صحیح ہے یہ بھی دو سو کا ہے یہ بھی دو سو روپے کا ہے بلال بھائی سے اور دیکھتے ہیں اور کیا کچھ ہے بلال بھائی یہ دیکھیں یہ دو سو اسی والا یہ دو سو اسی والا ہے اس کو کھول کر دکھائیں گا پلیس رنگ روگن صاف پتا چلے یہ طرح سامنے آئے یہ ٹو ایٹی روپیز کا ہے ٹو ایٹی روپیز کا ہے اور یہ ٹو ایٹی روپیز میں آپ دیکھ لیجئے کیا کچھ آپ کو مل رہا ہے یہ دیکھیں یہ ٹو ایٹی روپیز کا ہے ٹو ایٹی روپیز اور اس میں لال گورلن اس میں آپ کو کلرز بھی مل جائیں گے کلر بھی مل جائیں گے لال گورلن اور مہنون اچھا تین کلر یعنی ہمیں مل جائیں گے دکھا دیں کلر اور ایک کون سا بتا ہے وہ ختم ہو گیا اچھا دو کلر اس موجود ہیں ٹو ایٹی روپیز یہ اوپر جو لگیں پر چار سو روپیز چار سو روپیز نہیں ہے کہ یہ کہیں سے منگوا رہے ہیں یا پھر یہ کہیں سے خرید رہے ہیں بلکہ ان کی مینوفیکچرنگ خود کی ہے تو اس لیے ان کی جو پرائز ہیں وہ بھی بیگر دکانوں کے مقابلے مجھے کافی زیادہ کم لگی ہے دیکھیں اس وقت یہ مینوفیکچر ہو رہے ہیں یہ یہاں پر یہ مینوفیکچر ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ آہ ہم اس کو خاممال کہیں گے راو میٹریل اور یہ یہاں پر تیار ہو چکے ہیں اچھا آل کیا ہے بلال بھائی یہ دو سستی والے میں کیا والا ہے یہ بھی ٹو ایٹی روپیز صحیح صحیح یہ بھی ٹو ایٹی روپیز دیکھیں جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں پرس کا اور دکان کھولنا چاہتے ہیں بازاروں میں لگانا چاہتے ہیں اپنے سٹالز اور حلال روزگار کمانا چاہتے ہیں ان کے لیے میرے خیال ہے کہ اس سے بیٹر دکان نہیں ہے کوئی اتنا سستہ آپ کو نہیں ملے گا ٹو ایٹی روپیز یہ کتنے کا ہے یہ بھی دو سستی روپے کا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں چاہوں گا ریپر سے نکال کر دکھائیں یہ دیکھیں جی یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھا یہ کیا اس کے اندر نگ لگے ہوئے ہیں نگوں کا کام اس میں ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں اور کھول کر بھی دکھا دیں ایک بار پیسے تو سب اندر سے ایک طرح کے لیکن پھر بھی آپ کو دکھائیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے زبردست اور بھی بہت سارے ہیں بہت اچھے ہیں فرس پرس یہاں پر نظر آ رہے ہیں موٹی چین ہے یہ ہے پانچ سو پچاس رپے کا بہت خوب بہت خوب اور اس کے علاوہ اور آگے دیکھتے ہیں یہ تین سو بیس یہ تری تین سو بیس روپے کا یہ دیکھ لیں آپ کو کلوز کر کے اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ چیزیں مزید ہو جائیں اور آپ دیکھ سکیں یہ کس طرح کا کام ہے کس طرح کا فینسی کام پر ہوا ہوا ہے اور کیا ہے بلال بھائی یہ چار سو روپے کا ہے یہ چار سو ہے یہ بھی چار سو روپے کا ہے یہ آپ کی آجیں یہ چار سو پچاس روپے کے ہیں ٹھیک ہو گیا زبردست بہت خوب اور یہ بھیansa پچاس یہ بھی فور فیفٹی یہ بھی فور ففٹی یہ فینسی کام ہے جی اور اوپر تو مجھے بہت بہت ہی یہ دیکھیں یہ پانچ سو پچاس یہ پانچ سو پچاس یہ دیکھیں میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ٹھیک انداز میں ٹھیک طریقے سے دکھا ہوں یہ پانچ سو پچاس روپے کا ہے یہ دیکھیں یہ برائیڈل پرس جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ پانچ سو پچاس روپے کا ہے اور یہ کتنے کا آپ بے سکتے ہیں اگر آپ نے مارکیٹ کو ٹچ کیا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ ریٹیل مارکیٹ کو ضرور ٹچ کیجئے اور اس کے بعد پر یہاں پر آئیے پانچ سو پچاس روپے پانچ سو پچاس بتائے آپ نے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دو لیٹر پیٹول بھی آپ کے اتنی رقم میں نہیں آتا تو یہ بہترین ہے پیٹول بھی ٹو ایٹی ٹو کا ہو گیا تو یہ آپ کو ملے گا پانچ سو پچاس روپے کا بہت ہی زبردست اچھا بلال بھائی یہ بتائیے یہ یہ کتنے کا ہے اس کے اوپر کام کون سا ہوا ہے کیا ہے کیا ہے یہ نیا کام ہوا ہے اور یعنی یہ سیشے ہوا کام میں تھا ہوں باقی جو اس میں جو کام ہوتا ہے یہ جو لگا ہوا ہے یہ پلاسٹک کا ہوتا ہے اچھا یہ پلاسٹک کا ہے اور کیا دکھا رہے ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ پانچ سو پچاس کا ہے یہ بھی اچھا اس میں کیا ہو بیا ہے لانگ چین ہے یہ اسی اینیر ڈیزائن آتی ہے اس کی دیکھنے کی اچھا ڈیزائنگ والی شیٹ آتی ہے تو یہ اسی لگتی ہے صحیح ہے زبردست اور کیا ہے یہ ہو جاں ساتھ اس کی جو ہو بیاں ہیں پر اس کی وہ بھی بتاتے جائیے یہ دیکھنا یہ آٹھ سو پچاس کا ایٹھ ففٹی کا ہے اس کی کیا ہو بیا ہے میٹھل میں بنا ہوا ہے یہ میٹھل میں بنا ہوا ہے یہ ہی اندر سے وہ اس میں یہ ہنڈی لاتا ساتھ ہی ہے صحیح ٹھیک ہو گیا بہت زبردست بہت زبردست بہت خوب ایٹھ ففٹی ایٹھ ففٹی کا ہے ٹھیک ہے اور یہ ساتھ لگیا ہے چار سو پچاس اس میں کتنے کلر ہیں اس میں ہیں چار پانچ کلر ہے چلیں اس میں چار پانچ کلر ہے ابھی فیلال چار ہے میرا خالی ہے اس میں ایک یہ بلیک ایک یہ ایک یہ اس کے ریٹس فائنل کیا بتائیں آپ نے ہ specifiedیل ریٹس کیا بتائیں چار سو پچاس چار سو پچاس چار سو روپے اس میں یہ دیزائن بھی ہے یہ تیزائن ریٹس سیم ہے اس کے دو ڈیزائن ہے ڈیزائن میں تھوڑا فرق ہے اگر آپ یہ دیکھ پائیں یہ دیکھ لیں یہ یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے اور اب تھوڑا سا مزید یہ نیچے نیچے دیکھیں یہ 300 تو اس کی منفیکشننگ بھی آپ کی خود کی ہے یا یہ بنواتے ہیں یہ بنواتے ہیں اچھا اچھا یہ بنواتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ ریٹس بھی آپ کو معلوم ہے اور یہ کلر آپ یہ دیکھیں چار کلر اس میں آپ اس وقت موجود ہیں اور یہ ہزار روپے کا ہے یہ ہزار روپے کا ہے یہ بھی میٹل کا ہے یہ بہت زبردست اچھا اور بھی اس کے علاوہ بھی ہمارے چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی یہ دیکھیں یہ ایک سے بڑکر ایک چیزیں ہیں اور بس آپ نے انتظار نہیں کرنا آپ نے یہاں پر پہنچ جانا ہے بلال بھائی ایک بار آپ دکان کا ایڈریس اپنا مکمل ایڈریس بتا دیں اور اس کے علاوہ یہ بتا دیں کہ یہاں پر ٹائمنگ کیا ہوگی کس ٹائم دکان کھلتی ہے کس ٹائم بند ہوتی ہے اور کس دن بند ہوتی دکان کھلتی ہے ڈکان پر ٹائم مریم مارکیٹ مریم مریم مارکیٹ کس دن بند ہوتی ہے کس دن بند ہوتی ہے اتوارگوپس اچھا اب آپ دکان ہے ہولسیلرز ہیں تو یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اگر ایک ایک کے لیے آپ رابطہ کریں گے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ نے ہولسیل لینا ہے تو پھر ان سے رابطہ کیجئے اور اگر ایک لینا ہے تو پھر آپ یہاں پر آ بھی آ بھی سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو سو ڈیڑ سو دو سو روپے اوپر دینے پڑیں گے وہ رکھیں بیسے منگاتے ہیں یعنی جہاں پہ یہ ہیں وہاں پہ آئے نبی آپ کام نہیں کر رہے ہیں نہیں آن لائن کام نہیں کر رہے ہیں اگر جیسے ہم ہمارے نمبر لے لیے آپ کارڈن پر کر رہے لیے ہم سے اب کارڈن اپنی دکان تک پچھوانا ہے تو اس کے علاقے چارجز ہوتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے وہ جو لے جانے والا ہوتا ہے وہ چارجز ہوتا ہے صحیح ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تو اسی کے ساتھ مسافر ٹی وی پہ لیجئے اجازت اللہ حافظ و ناسے